الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام علام اللہ نبی ضادا اما ضاد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا لا تاکدوا اموالکم بینکم بن براتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر صدوق الامین وعن نبی جین وصدیکین وشہدہ وصالحین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجین اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کم بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجین وقت بہت مختصر ہے چند م observerات گلوں گا چونکہ ہماری بائی نمان کی اس دکان کا افتتہ ہے کاروبار کے والے سے تین بنیادی اصول بکر کرو نفع بخش تجارت کے تین بنیادی اصول نمبر ایک پہلی چیز کہ کاروبار میں منافع ہو اور منافع بہترین ہو اس کے لئے پہلی اصول یہ ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بھی تعلق مضموط ہونا چاہیے جس طرح کاروبار ضروری ہے اپنا نماز روضہ بھی ضروری ہے نماز روضہ جو بندہ کرتا ہے وقت کے نماز پڑھتا ہے روضہ رکھتا ہے شریعت کے تقادر کے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے کاروبار میں برکت اتا فرما دیتے ہیں برکت کا معنی کیا ہے برکت کا معنی یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور اس سے ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں بے برکتی کا معنی یہ ہے کہ بندے کے پاس چیز زیادہ ہو لیکن اس کے باوجی ضرورتیں پوری نہ ہو نماز روضہ سے رزق بڑھتا نہیں ہے لیکن رزق کے اندر برکت پڑھ جاتے ہیں کہ بندے کی آمدن بسا اوقات تھوڑی ہوتی ہے بندے کے پاس بسا اوقات پیسے تھوڑی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتیں زیادہ پوری کر دیتے ہیں اگر بندہ چاہتا ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر نماز روضہ ضرور کرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسہ کمانے والی مشین بنے ہوئے ہیں 24 گھنٹے کام 24 گھنٹے کام 24 گھنٹے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ذکر نہیں کرتے میرے بھائیو مفع وقت تجارت کے لیے پہلا اصول یہ ہے اور پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں بلکت ادا فرمائے گا دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں لین دین کے جو معاملات ہیں وہ درست کر لیں جس بندے کے کاروبار میں لین دین کے معاملات درست ہوتے ہیں وہ شخص بہترین تاجر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین نفع بخش اللہ پاک تجارت کے مواقع فراہم کرتے ہیں اس کے لئے کیا چیز ہے نمبر ایک یہ کہ بندہ کاروبار کے اندر ڈنڈی نہ مارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرونے کے لئے میں فرمائے کہ بندہ ایسے لوگ کا ہلاکت اور تباہی میں پڑ جائیں گے کون سے؟ جو کہ لین دین دوسروں سے کرتے ہیں جب چیز کسی دوسرے سے لیتے ہیں تو پوری کی پوری وسلم کرتے ہیں لیکن جب خود دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں یعنی اس دوسرے بندے کو اس کہاں کے قرآن ہی دیتے ہیں تو میرے بھائیو اگر ہم نفع بخش تجارت چاہتے ہیں اور کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو کاروبار میں ڈنڈی مارنے کی عادت کو چھوڑنا ہوگا اور اسی طرح کاروبار کے اندر سچ ہمیشہ بولا جائے جھوٹ سے کام نہ لیا جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا ہے ملک نہیں بیرون ملک تک آپ نے کاروبار کیا ہے پورے مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی جو بنیادی صفت مشہور تھی نا پورے مکہ میں صادق اور امین کے تھی ہمارے ہاں آج زیان بن گیا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر تھے کہ لوگ اپنا سرمایہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ملک لجا کر کاروبار کر کے ان کو دوسرے لوگوں کے بنسبت زیادہ نفع دیا کرتے تھے تو پورے مکہ میں لوگ آپ کو صادق کہتے تھے یعنی سچ گوڑنے والا امین کہتے تھے ڈنڈی نہ مارنے والا لوگوں کے حکوم پورے کے پورے ان کو دینے والا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی امت کو بتایا ہے کہ کاروبار اگر نفع بخش ہو سکتا ہے اور اگر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے تو سچ کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے کبھی بندے کے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی اس طرح میرے بھائیوں اسی طرح لینڈین کے معاملہ صحیح ہونے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سودھ خوری چھوڑ دیں آج پوری دنیا میں جو آج بڑے بڑے برک دیوالیاں ہوتے نظر آتے ہیں اس کی بڑی وجہ سودھ خوری ہے سودھ خوری کا انجام آخر کار مال کی تباہی ہے بندہ دیکھتا ہے کہ سودھی لینڈین کے ذریعے مال اور کاروبار بڑھتا نظر آتا ہے اس کی مثال بھی نفسی طرح ہے جس طرح کہ ایک بندہ فوت ہو جائے مردہ اگر اس کو ہم دفعہ نہ کریں تو ہمیں دیکھتے ہیں وہ پھولتا رہتا ہے پھولتا رہتا ہے پھولتا رہتا ہے تو بندہ مردہ کو دیکھنے کہے گا کہ وہ مردہ پہلے سیدھا تاکت بار ہو رہا ہے نہیں وہ دیکھتا پھولتا وہ نظر آتا ہے لیکن وہ جلدی بھڑ جاتا ہے میرے بھائیوں سوٹی لینڈین سوٹی کاروبار جو ہے اس کے دریعے دیکھنے کو مال اور کاروبار بڑھتا نظر آتا ہے لیکن آخر کار اس کا نظر تباہی اور بربادی ہے اپنے لینڈین کے معاملہ ٹھیک کر لیں جو بندہ اپنے لینڈین کے معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں بھرکت اتا فرماتے ہیں میرے بھائیوں مزدور کو اس کی پوری مزدوری دیا کریں دیکھیں میرے بنیادی ذہن ہے میں الحمدللہ دو مزدیں بنائیں اپنے علاقے میں دو ادارے بنائیں نظام چل رہا ہے کبھی بھی کسی مزدور کو مزدوری کے لیے مدرسے میں بلاتا ہوں کبھی میں نے نہیں کہا کہ یہ مدرسے کا کام ہے آپ اس کے پیسے کم کر لیں نہیں بلکہ میری کوئش ہوتی کہ جو کام ہمارا فلان دوست کر سکتا ہے تو مستری ہے تو مزدور ہے اس سے کرباؤ اگر دو اور پہ منافع کسی کو دینا ہے تم اپنے دوست کو دے دو اپنے چانے والے کو بلا دی اس کو منافع دے دو اس کو جو کہہ کے شرمندہ کرنا کہ بھئی اگر اسی ریٹ پر کام کروانا تھا تو میں نے آپ سے ہی کروانا تھا مطلب یہ ہے کہ واقعہ مندہ اس لیے ڈھوڑا کہ اس کو اس کا پورا حق نہیں دینا بھائیو اگر مزدور کو اس کا پورا حق نہیں دیں گے ہمارے دیان و مال عزت میں کاربابی برکت نہیں بڑھے گی مزدور کو اس کا پورا حق دیں کھر بات لمبی ہو گئی دوسرا حصول کامیاب تجارت کا اور نفع بخش تجارت کا یہ ہے اپنے لیندن کے معاملات کو ٹھیک رکھیں بہت سارے لوگ بساوقات نمازی ہوتے ہیں پریزگار ہوتے ہیں تحجد گزار ہوتے ہیں اسراقبابی ان کے باباد ہوتے ہیں لیکن ان کے دوسرے سے لیندن کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے کسی سے پیسے اگر لینے ہیں تو بڑی بھاگ بات ہے اس کے دمائے پر جائیں گے لینے کے لیے لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو لوگوں کو اس طرح گیڑا دیتے ہیں اس طرح چکر دیتے ہیں کہ بچارے چکر مار مارکہ تک جاتے ہیں میرے بھائیوں اگر اپنے لیندن کے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے یہ حقوق عباد ہے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں حقوق عباد معاف نہیں فرما دیتے ہیں آج کاروں بار کے نہ بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ دیندن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں بسہ حقوق بندہ نمازے پڑھتا ہے تحجد گزار ہوتا ہے لیکن جن کے ساتھ دیندن کے معاملات وہ درست نہیں ہوتے اس کی ویعہ سے اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام مرتبہ کوئی نہیں اور اس کے کاروبار میں برقدمی کوئی نہیں پڑھتی یہ دو عصول میں نے ذکر کر دی تیسے دی بات آخری عرض کرتا ہوں اس سوالے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری نفع بخش ہو تو میرے بھائیوں کاروبار زیادہ چلے تو میرے بھائیوں اس کے لئے بنیادی ایک چیز ہے اپنے اخلاق کا درست ہونا ہم کاروبار کر رہے ہیں دکان چلا رہے ہیں اگر ہم ہر وقت غصے سے لال پیلا رہیں گے نا ہر وقت ہی کہ غصے میں ہے کوئی بھی گاہ کھایا اس سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کریں گے تو وہ بندہ کبھی بھی ہمارے پاس صحبہ لینے کے لئے نہیں آئے گا اسلام ہر وقت اچھے اخلاق کا درست دیتا ہے لیکن جو بندہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میرا کام زیادہ سے زیادہ چلے تو کاروبار کے زیادہ زیادہ چلنے کے لئے بنیادی بات یہ کہ اپنے اخلاق کا درست کریں اگر کسی بندے کی کسی بات پر غصہ بھی آتا ہے اپنے غصے کو کی جانا اپنے غصے کو دبا لینا اور اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بہترین مسلمان بہترین تاجر کی علامت ہے جو بندہ اخلاقیات اپنے اچھے رکھتا ہے اطلاق پاک اس کے کاروبار میں برکت ادا فرماتے ہیں وہ دنیا بھی لے آسے لوگ اس کے پاس چیز خریدنے کے لئے کام کروانے کے لئے زیادہ آتے ہیں یہ تین چیزیں ہو گئی جو میں نے آپ حضراتی خدمت میں ارز کی ہیں کامیاب تجارت کے لئے اور نفع بخش کاروبار کے لئے تین بریادی حصول ہیں پہلی چیز کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اپنے تعلق مضبوط کریں اپنا نماز روزہ کاروبار کی وجہ سے نہ چھوڑے نمبر دو اگر آپ نماز روزہ کرتے ہیں کاروبار بھی کریں محض ایسا نہیں کہ آپ تو مسجد میں تحجید بھی پڑھ رہے ہیں اسراغ بھی پڑھ رہے ہیں چارج بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بچے جو یہاں دو وقت کی روٹی کے لئے تر سے رہے ہیں تو بھائیو اللہ سے تعلق بھی مضبوط کریں اپنے کاروبار میں بھی لگیں اور کاروبار کے اندر لین دن کے معاملات اپنے درست کر لیں نمبر تین تیسی چیزے میں نے بتائی اپنے اخلاقیات کو درست کر لیں اگر ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں گے دوسروں سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے اور ان کو معاف کرنے والا درگدر کرنے والا رویہ اپنا لیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری تیارت بھی چمکے گی اور لوگ زیادہ ہمارے پاس آئیں گے اللہ تعالی اس کی برکت سے ہمیں گہرد عطا فرمائیں گے وقت بہت مختصر تھا میں نے تین باتیں عرض کی ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں